صاحب اندہ جو کیا کریں سجا کھا ہوئے کریں سجا کھا ہوئے صاحب اندہ جو کیا کریں سجا کھا ہوئے کریں سجا کھا ہوئے کریں سجا کھا ہوئے موسیقی 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 نانک گاہک کیوں لائے سکے نا بست پشاڑ نانک گاہک کیوں لائے سکے نا بست پشاڑ صاحب یندہ جو کیا کری سجاکہ ہوئی کری سجاکہ ہوئی کری سجاکہ ہوئی تین دنیاں دے مالک گردیو شت گرو شری گرو گرند صاحب جی دی پاون پویتر حضوری بچ سبا ایمان گرو روب سعید سنگت جی حضور دے چرنا بچ پانچ کے نمشکار کر کے آپ جی نے جیون سفل کیتا ہے آج دے سلوک وچھ گرو انگت دے پادشاہ جی نے جو بچن بخشش کیتے ہیں نا کہ جس منوکھ دی اکھ وچھ ہنکار دی مٹی ہے انو اکال پرکھدہ حکم دے سدا نہیں او دی اکھ تا ہے پر او دے ناڑ انو او دی برتوں انہی کر سکتا ایسے منوکھ نو پا میں کوئی کنی باری سمجھائے کنی شکھیا دیتی جائے جیدی اکھ وچھ ہوں میں ہے جیدے جیون وچھ ہنکار ہے کیونکہ اے جڑا ہنکار ہے یہ بندی دی سمجھنوں پوری طرح کم نہیں کرن دیندہ ساتھ گرو نے انہا چال رہے سارے سلوکاں وچھ ایک شبد برتیا ہے کہ مانمکھ اندہ ہے اور ناڑ ناڑ اے بھی گل کئی اندے دا مطلب اے نہیں کیا او دی سریر دی نجر نہیں ہے سریر کر کے تے انہوں دے سدا ہے سریر کر کے او دی آنکھاں ٹھیک نے پر او دی جڑی اندر لی آنکھ ہے نا او دے وچھ ہنکار دی مٹی ہے جو میں اکھ تے اس طرح دی چیز ہے او دے وچھ ایک کنکا پہ جائے تے بندہ ویکھن تو رہ جاندہ ہے چھوٹا جا ککھ پہ جائے چوب لگ جائے اکھ ہندیاں بھی اکھ کم نہیں دیندی ساتھ گرو نے کیا کہیں دے مانمکھ دیاں اکھان دے وچھ ہنکار دی توڑی جمی ہوئی ہے پرمدہ پڑدہ پی آہ ہے وہ تاں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا انہوں دے سدا کچھ نہیں بانی وچھ دو شبد برتے گئے یہ تھے تاں کلی اکھ دی گل چل دی ہے نا او تھے حجور نے ناڑکنہ دی بھی گل کر دیتی کہنے لگے یہ ٹھیک ہے کہ سنسار دا کارج مایا تو بینا چل دا نہیں کہو کبیر جس ادھر تیس مایا جس بندے انہوں پیٹ لگا ہے مایا او تھے ناڑی رہن دی ہے پر ایک گل کئی کہنے لگے ایک کم ہے کہ مایا دا ہونا ایک ہے مایا تاری ہو جانا دو گلہ مایا کوڑ ہونا ایک ہور گل ہے پر مایا تاری ہونا ایک ہور گل ہے گروہ صاحب نے کہا بھی مایا نہ رکھ مایا کمانا نہیں یہ سریر ہے تو مایا تیناڑی رہ گی پر ایک کم کہہ دیتا کہنے لگے مایا کوڑ رکھ لے مایا تاری نہ بنی تاری دا مطلب کی تاری دا مطلب اندر تارن کر لینی ماانو بچ تھاں دے دینی مایا تاری بچ تے مایا رکھن وارے بچ بڑا فرق ہے بڑا انتر ہے مایا تاری دا مطلب جن نے دن رات مایا نو اپنے ماانو بچ بسایا ہویا ہے جنو تانگرو گرند صاحب سچے پادشاہ جی کہند نے مایا منو نا وش رہے مانگا ہے دمما دم ایک ایک دم نڑو نو چیتے کر رہے ہیں یاد کر رہے ہیں میرے کوڑے نہیں ہے کہنا میں نہیں پہندہ اندر تصویر ہی بنی رہندی ہے اندر تیانی بنیا رہندہ ہے مایا منو نا وش رہے وہ نہیں پول دی اندروں تے وہ جیڑی نا پولنواری جیڑی بندے دی اندر دی برتی ہے اسے نے کرنا سی چیتے ربنو ہونو کمیں کرے وہ کھالی تا ہون دی نہیں وہ تے اندروں وش رہ دی نہیں تے جیڑی شکتی سی چیتا کرنواری ہو تے ساری ہو دے بچ لگ گئی تا ربنو کمیں چیتے کرے گی مایا منو نا وش رہے ایک پاس اے بھی کیا ہے کہ دام دام سدا سمال دا دامنا برتا جائے ایک علپکی ہے دام دام سمالن دا مطلب ہے سدا چیتے رکھنا یہ تے شبت آیا کہ مایا منو نا وش رہے مانگے دمہ دام او تھے اے نہیں کہ اندر سواس جائے تے اے کہنا ہے تے بار آئے تے اے کہنا ہے نہیں چیتا یہ نہ کر لیا ابھی سواس دے وچ ہی چیتا بس گیا مایا دا دن رات سواس مایا دا روپ بن گئے جے تھوڑی جی کٹ دیئے سواس اکھڑ جاندے نے بندے دے او دے سواسان دی گتی بدل جاندے تھوڑی جی کٹن لگے اس لیے نو کہیں دے مانگے دمہ دم سوپرب چیتنا آوائی نانک نہیں کرام جنو چیتے وچ رکھنا سیو نیڑے وی نہیں تے گلت چیز چیتے وچ پا لیں یہ بڑی بڑی گلتی ہے جیون دی بندے دی جندگی وچ کئی گلتیاں نے کئی پاپ نے گرو صاحب نے بڑی آن دا جکر کیتا ہے اے بھی پاپ ہے اے بھی چھوٹے چھوٹے پاپ نے پر جتوں اکو پاپ سب تو بڑا ہے جدے ناردہ اور کوئی پاپ نہیں او پاپ ہے کہ جس تھا تے چیتا رکھنا سی نام نو گرو نو چیتا کرنا سی رب نو چیتے وچ لیونا سی اس تھا تے چیتا وس گیا سنسار دا چیتا وس گیا مائی دا اے سب تو بڑی گلتی کر لی تے جدوں ایک گلتی کر لی پھر سارییں گلتیاں ہو گئی ہیں ایک گلتی ایسی ہے باقی بندہ سارا کچھ ٹھیک کری جائے یاد رکھو اے مت کہنا چلو انہیں کو کم ٹھیک کر لینے جن نہیں یہ کم کیتا پھر کی ہو گیا نہیں ستگرو نے اے دے بارے سمجھو تا نہیں کیتا کہنے لگے دان نہ کریں میں برداشت کر لما گا تیرے کھڑ مایا نہیں دان نہ کر میں برداشت کر لما گا تیرے کھڑ سما نہیں تو جپی تپی نہیں اے بھی شاید برداشت ہو جائے گا سیوا تو نہیں کردہ برداشت کر لما گا پر اے میں برداشت نہیں کرنا بھی جس رب نے سرجن ہارنے تینوں سرجے آئے خودے واسطے تیرے من بیچ تھا ہی نہ ہوئے انہوں تو چیتے ہی نہ کریں اے میں تینوں مواف نہیں کر سکتا اس کر کے جس بندے دی اکھ بچ میں گل کر رہا سی آج دے شبد بچ گروہ انگت دیو جی نے کیا ہے کہ جس بندے دیاں اکھاں بچ ہنکار دی مٹی پائے گئی ہے انہوں لکھ نصیتان دےو سارے وید پڑھ کے سنا دےو سارے شاستر انہوں سمجھا دےو سارے شکھے انہوں دے دےو انہوں نے کام کر دا جنہاں چر اندر ہنکار ہے یہ بڑا بڑا اوگنے جی بن دا اکھ بچ پر آ جائے تے میں ایک شبد سانجا کراں جدے اندر رویداز جی نے بچن کیتے نے انہوں نے بندے دے اس ہنکار نو توڑن دا یتن کیتے وہ کہن دے نے تجھے سجنتا کچھو نہ ہے یہ جڑیاں چیجاں نے نا بندے نو سجن کچھ نہیں دین دی او دی یہوں کہلو بھی او دی ماتجڑی ہے بلکل مدم پہ جان دی ماتجڑی کٹ جان دی جو میں تسی بیکھو نا اپا کہنے ہاں لائٹ جاگ دیتے ہیں بلکل مدم پہ گئی لائٹ ہے جرور پر او دے وچ دس دا کچھ نہیں پیا بولٹے جی کٹ ہو گئی تا گروہ صاحب جدو کہن دے نہیں بھی بندے دی جمیر مر گئی ہے بلکل نہیں جے مر دی بلکل ختم نہیں ہوں دی مدم پہ جان دی جمیر ہوں دی کیونکہ مریا تے ہے نہیں جے ہوں دا ہے تا او دو سجدہ کچھ نہیں جدو اندر ہنکار چھا جائے نا جندگی وچ بس میں ہی سب کو جہاں میں ہی سب کو جہاں پھر گڑھ یاد رکھنا پاوے بندہ ترم تو دور ہے تے پاوے ترم دے وچ ہے پروان نہیں ہو سکدا تاونا نے بچن کی تے کہیں دے تجھے سجنتا کچھو نہ ہیں پہرابا دیکھے اوب جاہیں تے نو سجدہ کچھ نہیں پیا تیری سجی ختم ہو گئی اندر دی جڑی ماتسی وہ مدم پہ گئے جے میں لائٹ ڈاؤن ہو گئی پڑھ رہے سی پہلا پوری بولٹیج ایک دم کٹ ہوئی تے لائٹ جرور ہے پر دے سجدہ کچھ نہیں انو کیا کہ تجھے سجنتا کچھو نہ ہیں پہرابا دیکھے اوب جاہے پہرابا کے اندرے سریر دی بنتر تیرا ہنکار کیے پہلا سریر دا ہنکار جاما پایا کپڑے پایا شیشے دے کے کھڑے ہو گئے ویکھیا چنگی طرح بس اپنے سریر نو ویکھے اوب جائے دا مطلب بلکل ہنکاری ہو گئے پہرابا دیکھے اوب جائے تے پھر انہ نے بچن کیتے کہندے توں کاہ گر بین باولی جیسے پا دوں کھومب راج توں تستے خری اتاولی یہ تھے جیو استری نو سمجھایا گیا ہے ہے جیو استری ہے ہنکاری پورش کیڑے چکر وچ پہ گئے ہیں کیڑے ہنکار وچ فس گئے ہیں توں کائے گربیں باولی جس سریر دا توں مان کرنا ہے ایدہ تے اے بھی نہیں پتا کہ آپ پادروں دے دنہ وچ کھومب اگئے کہہ سکنے اٹھ کنٹے کٹ جائے گی پھر سک جان دی عمر بڑی کٹ ہے ہوتی کہہ سکنے آپ پانچ کنٹے چار کنٹے کجھ نہ کجھ تاں او دا کہہ سکنے کہ اے نس ہمہ کٹ جائے گی پر اے سریر دے ہنکار کرنوالی بنوکھ اے دے بارے کجھ نہیں کیا جا سکتا کہ تیرا سریر چار کنٹے کٹے گا کہ نہیں کٹے گا پھر اے دا مان تو کر رہے ہیں اے ڈی ناش منت چیج دا اے نی تو کھوان دینوالی بستو دا تاں انا نے بچن کیتے کہنے لگے توں کائیں گربیں باولی باولی دار تھے کمڑی ہے کمڑے منوکھ ہے مورکھ منوکھ توں کیوں کمڑا ہو گئے ہیں تینا سمجھ نہیں ہوں دی جیسے پادروں کھوان بر آج جیویں پادروں دے دنہ بچ کھوان بگی او دا وقت بلکل تھوڑا ہے پر توں تیستے کھری اتاب لی توں تے او دے توں بھی چھتی جان بڑھائیں تیرا کنہ کو ہنکار ہے پھر اگے بچن کیتے کہنے لگے تیری گردن اوپر لوے کاؤں کاؤں بے کے تیری گردن وال دیکھ رہے ہیں او تیرے ماس وال دیکھ رہے ہیں ابھی کدن اے دا کھاتم ہے تے کدن اے نو میں کھانا ہے کہنے تو مراد کی ہے آج بچن کیتا سچے پادشاہ جی نے کہنے لگے صاحب اندہ جو کیا کرے سجا کھا ہوئے بندہ جدوں پٹھک جائے نا خیال رکھنا لا علاج ہو جائے انہ کو کرما بچ فس جائے پھر او دی اپنی طاقت انہوں اس کھڑ بچوں نہیں کٹ سکتی انہوں پھر آپ یتن کرن دی بجائے گرو دی پیر پھڑ لینے چاہے دے بیسی تک کدھی بھی نہیں نکل سکتا جیڑی بندے دی شریر دی جیڑی یہ دی کرما دی فلاسپی یہ نا کرم اس طرح دا ہے کہ جیڑی اسی کرم کیتے نے تُسی ایک نو ٹھیک کرو نالو نال دو گلت ہو جاندے ٹھیک کیمیں کرے گا کیمیں نکلے گا تا ایتھے حجور نے کیا لچار آدمی کرم اس طرح دے کر بیٹھا ہے ہن آپ نے نکل سکتا انہ انہ ہو گیا ہے کہ ہن آپ سجاکھا نہیں ہو سکتا ستگرہ نے کیا کرے سجاکھا ہوئے جے تیری اس انہیں پاندے ہوتے کہ تیر رب نو آگئی رحمت گرو نو آگیا ترس جی کر پیابی انہوں سجاکھا کر دیاں وہ انہوں اکھاں دے سکتا ہے وہ انہوں اندر گیان دی بخشش کرتا ہے انہیتھا آدمی جیڑا ہے آپ کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ دیباس دی گل نہیں ہے بے باس ہو گیا وہ تھے پھر ستگرہ نے کوئی طریقہ دسیا کہنے لگے طریقہ ایک ہے گرو کی بانی دا لے شہارہ تے ارداش اس طرح کری کے کرت کرم کے بچھڑے کار کرپا میں لو رام بچھڑے آن کرت کرما کر کے چھوٹے چھوٹے کرم کر دے رہے تے کرم انہیں سنگڑے ہو گئے انہوں نے چھو نکڑے آنی جاندہ بندے نے اکثر اس طرح دی کرم کی تے انہیں اپنے پیراں بچھ آپ ہی انہیں سنگڑ پا لیں پتہ ہے پتہ ہے بے کی کرنا ہے اے گل نہیں اج بھی بندہ دکھی بھی ہے نا سچتا اے ہے ایک آدمی دکھی بھی ہے تے انہوں سمجھا بھی دیتا جائے بھی تیرے دکھ دا کارن کیے وہ دکھ دے بیج ہور بیجی جاندہ ہے ہور پائی جاندہ ہے دکھ دے سوخدہ ایک سبدان دیتا ہے گروہ صاحب نے بس ایک کوئی ہے تو اسے ایک بڑا سونا سدانت سنیاں ہوئے گا میں سنجا کر دیاں کہیں دے نے بندہ دو جو کچھ رب نو کہیں دے نے اکاش وچھ پرانے سمیں وچھ جڑ پینڈو لوگ سنگ انہوں نے ایک بڑی سونی دلیل دیتی سی شاید آجے بھی کتے کتے چل دی ہوئے جب ہم کہنے ہیں نا بھی ایک اکاش ہے تے ایک لب چل دا سی ہوئے انہوں اکاش نہیں کہنے دے انہوں رب کہنے دے نہیں جڑا اوپر اکاش دیستے نا پرانیاں جڑیاں بیبیاں سن انہوں نے بچیاں نو صباوک ایک گل دست دیتی بے رب کتے وہ اشارہ کر دین دی یہاں اوپر والو آج جڑا نیلے رنگ دائے رب ہے تا سن وچ تا ایوں لگ دائے بھی سرل جی گل ہے بڑی بڑی ایدے وچ بلاس فلسپی ہے واقعی رب برگائے واقعی اے پرماتما ہے کیوں اکاش جڑا جیون برگائے ایدہ مطلب ایسی اکاش وال جو کچھ بگاؤ گئے تو اڈے اتے واپس ڈگے گا اکاش وال جو کچھ سٹ ہو گئے اتواڑے اتے ڈگ پئے گا کچھ بھی بگاؤ جے بٹا بگاؤ گے سدہ اوپر نو کتے جا کے تے انہیں واپس موڑی اونا ہے تا او بٹا واپس آ کے بگاؤن والے دے اتے ڈگ پئے گا او بچ جڑا گیو پہ گیا نو بگایا جور دی بڑی اچھی چلا گیا بگان والے نو پول گیا میں بگایا سی جدو آ کے لگا انہیں چوٹلا دیتی درد ہوئی دوکھ ہویا پھر کدھی کسے نو کہیں دا فردہ انہیں منو بٹا ماریا ہے کدھی کسے نو لب دا فردہ ہے پر گروہ صاحب نے سمجھایا کہن لگے پیاریا کسے نہیں تے نو بٹا ماریا بڑی پہلا کہتے تو ہی اکاشوالو بگایا سی انہیں تاکھر واپس ہی مڑنا سی او ہی مردہ جو کچھ دینا ہے ایسے تھا تے جے تو پھول بگا دین دو تے بٹا نہیں سی مڑنا ایسے تھا تے پھول بگایا ہوندہ تے پھول ہوتے ڈگ پہنا سی جو کچھ دیتا ہے اس کر کے سیانے کہیں دے انہیں بندہ گروہ کل جاندہ ہے اے چائید ہے او چائید ہے ست گروہ نے کیا جو کچھ چائید ہے او بند تے نو واپس مل جائے گا کی چائید ہے میں نو سخ چائید ہے او دوجہا نو سخ دے تے تے نو بھی سخ مل جائے گا پر تیرا سبودان اے ہے توں کہنے میں دوجہا نو دکھ دینا ہے میں نو سخ چائیدہ ہے بڑا گلت ہے اے سبودان بندہ دی ارداس بھی اے ہے کئی باری ایسی کہنے میری ارداس کر دیو میری ارداس کر دیو بڑا عیدہ بچ بڑا پولیک ہے گروہ صاحب نے کیا کلے دی ارداس نہ کریں یہ بھی دکھ ہے یہ بھی سوارت بن جائے گا عیدہ مطلب تم کہہ رہے ہیں میرے کلے دی ارداس کرو عیدہ پچھے ایک ہور گر لکی ہوئی ہے کہ میں ہو جان سخی تے باقی دے رہ جان دکھی عیدہ بچ بھی گلت گیان ہے تیرا ٹھیک نہیں ہے بند عیدہ سخ بھی تے آخر دجیان دے دکھتے کھڑے تسی بیکھو ایک بیماری ہے آدمی پیرا نائٹ ہو جان دا ہے فکس کر لین دا ہے اندر وہ بین دا ہے بھی جیتے آلے دوالے لوک روندے نے دکھی ہو گئے نے تو ہس دا ہے ایک بیماری ہے دماغ دی بڑے بڑے مریجے دے تو پیڑتنے جیتے ہو دے آلے دوالے شوگ پیار رین دا ہے چنتہ بنی رین دی لوک ہائے ہائے کر دے نے دکھی ہوندے نے وہ بڑا خوش رہے گا پر جے کتے آلہ دوالہ خوش ہو گیا حسن لگ پیا کھیڑا آ گیا اسے بڑے عمر جا جان گیا اندر دا ایک روگ ہے ساتھ گروہ نے کیا تُو اپنے جیون دے اندر دوجیاں دا پڑا منگی تیرا پڑا آپے رب نے کر دینا ہے تے جے تُو دوجیاں نو دکھ دین دا ریا پھر سوکھ دی آس کے تیو نہ کریں پلے کھا ہو سکتا ہے تا ساتھ گروہ نے بڑے پیارے بچن کیتے وہ کہندے نے پر کا برا نہ رکھو چیت تم کو دکھ نہیں پائی میت یہ کسے بندے دے جواب بچپنگتی بولی گئی ہے کیونکہ جننے بھی گروہ کل آندے نے سارے آپاں او دے بچونے ہیں ارداسا پاہ میں کنیاں کریے منگیے پاہ میں کجھ پر اس ارداس دی بیک سائیڈ تے لکیاں ہندہ ہے مینو سوکھ چاہی دا ہے تے دوجی ارداس ہوندی ہے میں دکھ ہی نہ ہو جاؤں یہ کوئی گل ہے نا ہر ایک بندے دی ارداسے منو دکھ نہ ہوئے تے گروہ گرن سیب نے دس دیتا کریں گا توں تے تاں ملنا ہے میں تاں اشیرواد دے دیں گا کوئی گل نہیں گروہ گرنے تھوڑی کہنے بھی تیرا دکھ نہیں اٹے گا گروہ نے تے پربند کر دیتا ہے جیڑا آیا ہے ترواز دیتا ہو سنو جا تم پرشاد لے کے چلا جا رب تیرا پڑا کر دے گا پر نالک گل کئی سی سجنا آ تھوڑا جا نکتہ نال لے جنجھے دکھ نو ہٹاؤنا چاہونا ہے کڑا نکتہ کہ پر کا برا نہ رکھو چیت پرہیج ہے جا کر لیں گا دجھے دا برا نہ کریں اور کرنا تے دور دی گال سچے پادشاہ نے کیا کرنا تے بڑی دور دی گال پر کا برا نہ رکھو چیت من وچ بھی نہ رکھیں ان پرہیج بڑا تکڑا ہے پرہیج بہت بڑا ہے بندہ تے اپنی امیری نو میں تاں بڑی گندا ہے جے او دے تو تھوڑے جا پچھے نے لوگ امیری وچ چے او دے تو اگے نکڑ گئے تے گریب ہو جاندہ اسے بڑ ایتھوں دی امیری جا دے تان کر کے نہیں ایتھوں دی امیری دوجیاں دے نر تانون کر کے بھی او کننے گریب نے کننے چھوٹے نے ساریاں مندیاں بیماریاں نے جنہ چر ایک گنجلاں نے کھل دیا بار لے ترم دے کم کچھ بندے دا سوار نہیں سک دے تاں سنات تے ایک ایک قیمتی ہے بچن تے ایک ایک قیمتی ہے جنہ نے سن دیا کئی باری آیاں اسے گرو گرنس صاحب جی دے کور کئی باری کئی کچھ کیتا ہے ایک گل لکھ کے لے جانی چاہی دی کہ گرو گرنس صاحب جی دا ایک سبدان ہے کہ پارکا برا نہ رکھو چیت ایک مہینہ نو کر کے بکھنا بس ایک کمی ہے ساڑھے جیمن بچ کچھ لکھ لینا چاہی دا کچھ او رکھ لینا چاہی دا کچھ او نو کر کے بکھنا چاہی دا بھی اے دے نال کچھ ہندہ ہے کہ نہیں ہندہ پر کرنا نہیں اشی پرکا برا نہ رکھو چیت تم کو دکھ نہیں پائی میت تے کوئی اس طرح لے بھی جائے گا کیتا نہیں جائے گا ایک دم خیال رکھنا کہنا سوک ہے کر کے وکھنا ہوئے گا نہیں گل نہیں بنے گی من جواب دے دے گا کہے گا نہیں پہلا اونا چاہی دا تے میرا کلے دا جے سارے اندہ ہو گیا تے اس پڑے دا پیدای کیے جے سارے اندہ ہی ہوگ جائے اس لئے بڑے بڑے روگ نے تا ساتھ گروہ نے بچن کی تے جیڑا بندہ ارج گیا کرے سجاکھا ہوئے گروہ ہی اندر واس جائے ہو دے گروہ اندر ٹیک کے کام کرے سکھ دے اندر تے پھر تا او دا جیون بدل جاندہ ہے انیہ تھا بلکل نہیں او کدھی بھی تبدیل نہیں ہو سکدا ساتھ گروہ کہیں دے صاحب اندہ جو کیا کرے سجاکھا ہوئے او دے اتوچ ادھکار جرون نے کر سکتے جنہ نے رب نو مناؤن دی جائج سکھ لینا گروہ نو خوش کرن لی انہاں کل طریقے بڑے نے وہ کہیں دے نے ٹھیک ہے کہ اسی پاپ کر لیا ہے ہوتا اسی کر بیٹھے ہون اسی انہوں ٹھیک نہیں کر سکتے پر سانو اس گلدی سمجھ آگے کہ توں ہون انہوں ٹھیک کر سکنا اس لئے ہون ساڑھی ڈیوٹی ہے کوئی نہیں اسی دے کر لیا جو کچھ کرنا سکتے ہیں ایک شبد بہت پیارا اندہ ہے پگت جیدہ پگت صدنا جیدہ ایک شبد ہے گروہ گراند صاحب دے بچ آپ جان دےو کہ پگت صدنا جی جیدے ایک کسائی دے کار بچ انہ دا جنم سی کسائی دے کار بچ انہ نے کام کی سی سارا دن بکرے بڑی دے سن پتا نے بکرے بڑھنے ماس بچنا تے اے صدنا بھی نال نال کیونکہ کام سی یہ ایک کاروبار سی وہ بھی یہ کام کر دا سی نال کا دیکھ دائی ماس پتا نے کہنا بھی گراہ کھایا ہے میں روٹی کھا لماں توں توڑ دے توڑ دا سی پرانے سنسکار سن اندر اندر کتے پگتی دے بیج سن ایک دن پتا چلے آ تا پتا نے کیا میں جا رہے ہوں بعد بچ دکان چلونی ہے آ دس کلو تے نوں ماس دے دیتا انہوں توں ہن شام تک جننے گاہ کاؤں دے فلانے فلانے گاہ کنے توں جاننا ہے نا روج پہچان آ جاندی ہے انہوں کھالی نہیں جان دے نا سارا دن توڑ دا ریا رات پہ گئے بکرے بجے ہوئے سن وارے بچ انہوں دے جیون دے نال انہوں دے جیون کٹنا جڑی ہوئی ہے کتوں ترے کوئی شاوٹ لگا سی کوئی چٹکا لگ گیا انہ تیج لگا بھی صدنا کسائی دے کروں اٹھے آ تے گرو گرن سہ بچ بیٹھ گیا کنی بڑی تبدیلی آئی شام ہو گئی پتا نے مڑیا ماس مک گیا جڑا بیچنا سی ایک بڑا پرانا گراہ کا ہوندہ ہے جدو کچھ باپر نہ ہوندہ ہے او تھے پھر سریر جڑے نے انہوں راب برت دے کمیں کمیں کرونا ایک پرانا گراہ کا آیا انہیں کیا صدنا تیرا باپ کی تھے کین لگا ہوتے گئے ہوئے انہیں بار دسو کی کم کین لگے ماس چاہی دا ایک کلو انہیں کیا ہوتے ختم ہو گیا انہیں کیا بھی میں دس سال تو گراہ کہاں میں نو جرور چاہی دا ہے پاہمے جتھو مرجی لے آ کے دے جے تو نہ لیندہ تے پرد کے تیری دکان تے نہیں آوانگا پتا دی گل چیتے آگئی ہون گال دوہ پاسے ہٹک گئی صدنا ٹکوہ لائے کہ بکریں ہاں والی باڑی بچ جاندہ ہے سوچے آجے سارا بڑ دیتا کل تا خراب ہو جائے گا لینہ نے کسے کٹا پہ جائے گا سارا بڑ دیتا لینہ انہیں ایک دو کلو ہے باقی سارا گیا آج انہیں ایک بڑا عجیب فیصلہ کیتا بکریں دے سامنے کھڑو کے تیاری کر لیں من بچ خیال کیتا کی فرق پہنا ہے نو سویرے ساری گردن وڈاں گے آج دو لطاں کٹ کے بیچ دیا باقی سویرے کٹ لماں گے جدو بندہ تندے دے معاملے بچ چوندہ ہے او تھے پھر دردہ ختم ہو جاندیا سچ ہے کلنا بکرا نہیں جیڑا بندہ کارو بار نو جیبن تو وڈا سمجھ لیں دا ہے او بکرے دی گالتے دورے ہوتے بندے دی رات پیند تو نہیں مڑ دا او دا خون چوس جاندہ ہے جدو تیاری کیتی نا او تھے ایک بڑی پیاری گال لکھیے کہیں دے او تھوں آواز آئی بکرے دے جسم دے بچوں ایک آواز آئی وہ بولیا کہنے لگا صدنے آن تیری میری بڑی پرانی مطرتہ چلی ہوں دیئے کدھی توں میرا سیر بڑھنا ہے کدھی میں تیرا سیر بڑھنا پر آج ایک نمہ کام کرنے لگا ہے کہ لات بڑھنے لگا ہے میں ساری رات تڑھنے تیان نڑ بڑھنے جے تے اپنی بڑھانی یا تے بڑھ لینے تے پچھے ہو جا آواز آئی انہیں ایک کہانی ہے تیان دے ہو اسی کہاں وہاں گے بکرے بندے بڑھی بولی بول دیں جدن بندہ اندروں سنن دے سمرت ہو جائے او دن کندہ بچوں میں آواز آن لگ پہن دی ہے یہ تے بندے دی اپنی سمرت آئے کہ وہ کنے کو ڈونگے کان رکھ دائے کندہ بول دیاں نے سورج بول دا ہے چندرما بول دا ہے بندے دے اپنی اوستہ باروں بولن لگ پہن دی بکرے نے کھول کے پاشن نہیں سی دیتا او سدنے دے وچوں دیو دی جمیر بول پہی جیون بول پہا جیڑا کبھی ہے نا تُسی ویکھو گے پائی بیر سنگ جی نے کبتہ لکھی ہے او کہیں دے میں لنگ رہے آسی تے ایک جوگی جیڑا پھول ناڑ گلان کر رہے آسی انہوں پھول ناڑ کدھی کو گلان کر دا ہے کھڑے پھول ناڑ اک تیانی سی پیا پڑھ دا اسی پچھیا جڑے منا توں کیوں پیا اس تے مردہ اس نے جواب دیتا کہن لگا سننیا چاوہا اس دے دیڑ دیا گلان اس کر کے اس پھول ناڑ جیب لان دا جتن پہ یہاں کر دا پھول ناڑ جیب لانی چاونا انہوں پھول ناڑ کدھی جیب لگ دی بندے دی پر جنہ نے کچھ سننا ہے وہ ہر ایک چیز بچوں سن لیں دے انہیں تے جنہ نے نہیں سننا تے گروہ ہر روز بول دا ہے وہ کہیں دے انہیں سمجھ نہیں ہوں دی فلسپی بڑی ڈونگی ہے انہ دی نہیں سمجھ بچوں دی کننا دے وچھ کچھ جم گیا ہے مان دے وچھ کتے بے نیتی آگئی ہے مان دے وچھ کوئی بے ایمانی نے کار بنایا ہویا ہے نہیں تے کچھ بھی اوکھا نہیں گروہ کول سب کوئی سمجھ بے چاوڑ باڑا ہے تاں اوہ دے آواز آئی انہیں کیا سدنا حران ہو گیا ہتھ کم گئے وہ ہتھ وچھوں ٹکوہ ڈگ پیا حران یہ آواز کدھوں آئی ہے من گونج گیا اپنے من وچھوں آواز آگئی وہ ٹکوہ ڈگ پیا تے پرت کے گاہک نو کہیں دے بے جا میں نے یہ تندہ کرنا چھڑ دیتا تیاغ دیتا دوسرا دن ہویا رات ساری بیٹھا رہا آواز پھر گونج دی رہی اندرو بول دی رہی سویرے پتہ آیا انہیں ویکھیا سدنا تے کونے بچ لگ کے بیٹھا ہے ساری گل سون دئی کہندہ چل آج دا کم پھر شروع کریے سدنے نے جواب دے دیتا کہنے لگے نہیں ہون میں انہوں ایک آواز ہے انہوں کہندے نے بندے دی اندر لا حکم تسی پیچھے سنیا ہوئے گا گروہ صاحب کہندے نے حکم رجائیں چلنا نانک لکھیا نار بندے دے اندر لکھیا ہویا ہے اندرو گوجندہ ہے سدنے نے انہوں سن لیا گوئندہ تے ساڑے بھی اندر ہے پر بندہ انہوں دبا دندہ ہے انہوں دی آواز نہیں سندا سدنے نے پھر بندگی شروع کی تھی ایک شبد اچاریا تے گروہ ارجن دیو جی نے بچن پھر انہوں دا بچ انکت کیتا او ایک گل کہندے نے ٹھیک ہے میں اندہ میں نو کوئی نہیں دے سدا کیونکہ آج دا شبد ساہب اندہ جو کیا کرے سجا کھا ہوئے یہ پگت نے جیڑا یوں کہ یہ بھی رابنوں کہر نہ جان دے نے کہ میں کہہ رہی دا اور کسے دے نہیں اندہ کابو ہے تو پگتاں کہے بس اور کسے دی پرواہ نہیں کر دا بڑے لوگ ترلے کر کر کے گگیا کے کئی کر دے نے کسے دے نہیں جی اندہ کابو بس وہ بیڑ لیں دے نے ہونا کل بڑا بڑا جاڑ ہے پگت جی نے جدوں ویکھیا اپنا جیوان کچھ بھی نہیں اندر نہ گیاں نہ پگتی نہ تھیان نہ ویکھنواڑیاں اکھا کچھ بھی نہیں تیرے راب کے ایک ارداز کر دے نے کہنے لگے تاوگون کہاں جگت گرا جو کرم نہ ناس ہے تیرا کی فیدہ ہویا جے کرم ہی نہیں سڑنے سڑے تھے شنگ سرنکت جائی ہے جو جمبک گراس ہے بندہ گیا ہوئے شیر دی شرن دے بچ بندے دی مطرتہ ہوئے شیر نال تیو شیر دے کول بیٹھا ہوئے تی باروں آوے جمبک دار تھے گدر تیو انہوں گردن تو پھڑ کے کھچکے لے جائے پھر شیر دا ہویا کی فیدہ مطرتہ پاؤن دا انکھ نو چک دیتا نا یہ بڑا طریقہ ہوندہ ہے کئی واری بندہ کام نہیں کردہ انہوں کرونا پہندہ ہے انہوں تھوڑی جی چابی لونی پہندی ہے کئی بندے بلکل کام نہیں کردے تا انہوں دو جا کہندہ ابھی تیرے پلے کچھ نہیں رہا تیرے ہوندیاں کام ہو رہا وہ کہندہ کاؤنے کرنوالا بس بامہ ٹونگ کے کھڑا ہو جائے گا پروانہ کرون ساری شکتی لہا دے گا تیو پگد صدنا جی نے او ہی طریقہ رب تے بھرتیا جدو کیا نا بھی تیرے ہوندیاں ساڑھی آ حال تا رب نے ٹونگ لیاں بامہ کہندہ لگے کیڑا تیرے سامنے صد میرے سامنے لے گیا یہ برتلے اس ٹانگ دے طریقہ ہے کیونکہ توں پگتاں کا ہے بس پگتاں تان تیرا انہوں نے کیا ہو تب گن کہاں جگت گرا تیرے کی اسی گن گئی ہے جو کرمنا ناس ہے جدو و سانو دکھ لگ دا ہے جی تُسی سنا دیں تو اڑے پاگ مارے نے تے پاگ نے بنونے نے جی مارے ہو ہی گیا ہے تے تُسی بناو ہوں کنے کرنا کم ہے ان ساڑھا کم نے اسی تجڑا کرنا سی کر لیا کھلا رہا پا کے آگے ہیں سامنہ تُسا ہے نئی سامنہ نا سامنہ تو اڑی مر جی اور یہ دی لاج بھی تو انہوں ہے جی تُسی نہیں کر دے لوکہ نے پھر کہنا ہے نام پر او پگت گو بند کا لوکہ نے سانو کچھ نہیں کہنا تو انہوں کہنا ہے بھی اے پگت تو اڑا ہے تو اڑے کا ہندیاں ہیں کام ہو رہے ہیں پھر اے شبد اے تو شروع ہندا ہے جدے بچو کہیں دے نرپ کنیا کے کارنے ایک پیہ پیخ تا رہی ٹھیک ہسی پیخ تا رہی ہی ہواں گئے پر پیخ تا تیرا ہی پایا ہے نا نرپ کنیا کے کارنے راجے دی لڑکی واسطے ایک پیہ پیخ تا رہی ایک وشنو دا روپ تارن کر لیا کامارتھی شوارتھی واقعی پیج سواری تو ساودی بھی پیج رکھ لی تاب کن کہاں جگت گرہ جو کرم بنا ناس ہے شنگ سرن کت جائی ہے جو جمب کو گرا سا ہے پھر اکے بچن کیتے کہن لگے ایک بندہ ڈوب دا ہوئے تے ان ڈوب دے نو بچائے کوئی نا تے بعد بچ تین چار بیڑیاں لے آکے کھلا آر دا ہے پھر کی بنے اس بیڑی دا جہاں جدوں اس طرح دکھان دے ناڑ لڑ لڑ کے موت ہو جائے گی پھر کرو گے رکھیا کون بیکھے گا تو اڈی رکھے آنو پھر کون سمجھے گا ابھی تو رکھیا کرنوالا ہے کون کہے گا کرم کٹنوالا ہے جدوں ماری گئے موت ہی ہو گئی پھر کی عرط ہوئے تا اے شبد جیڑا ہے صدنا جیدہ ایک شبد ہے اے ایک اس ترتیب دے وچ اچاریا گیا ہے کہ اے تے رابدی انکھنو اجاگر کرنواز تے اٹھاؤنواز تے انو کرنا پیا او دے وچ اخیرتے پھر ایک پاو بھی دسیا گیا ہے ہوں نہ ہی کچھ میں نہ ہی کچھ آہے نہ مورا او سر لجا راکھ لے صدنا جن تورا او سر دا مطلب ہے اے ایک موقع ہے جے تم پاتھ ٹکڑی ہے تے ٹکڑی ہے نہیں تے لتھی ہے پھر تیری ہے ساڑھا کچھ نہیں ہے دے بچ پھر او دو رب سہیتہ کر دیا یہ طریقہ انہاں نے برتیا صاحب اندہ جو کرے صاحب اندہ جو کیا کرے سو جاکھا ہوئے او آپ ہی پھر کرپا کرے تے آدمی سجاکھا ہو سکتا ہے اگلے بچن کی تے کہندے جے ہا جانے تے ہو ورتا ہے جدو بندے دی اکھ بند ہو جاندی اگیان آ جاندہ ہے پڑھدہ پہ جاندہ ہے من ملین ہو جاندہ ہے سچ جانوں جدو او دا گیان ہی مدم پہ گیا پھر او ٹھیک کرے گا بھی کہ میں او دے بس دی گل نہیں رہندی او دے بھدھی پریشٹ ہو جاندی ہے او کاری کچھ نہیں سکتا جے ہا جان ہے جے ڈی او دی جان کاری کرے گا اوہی اس تم ود کی کر سکتا ہے اس تم ود دے ہو دے تو کچھ ہوئے نہیں سکتا بے باس ہے من دی تاراونو تو کے لے کے جا رہی ہے کھچی جا رہی ہے سچ جانوں ساڑے بہت یہاں دا جیوان اس طرح دا ہے ساڑے بہت یہاں دا جیوان اس طرح دا ہے کیونکہ پچھلے جڑے پاگ نے اوہ اندر انہیں ڈنگے ہو جاندے نہیں کہ اوہ آدمی دی اندر دی برتی نو کھچ کے تکے نال دوسرے راتے لے جاندے نہیں انہوں شبت برتے آئے جدو اندر دے پاگ انہیں دور دے ہو جان انہیں کرم میڑے ہو جان پھر بندہ سمجھ بھی سارا کچھ لیندہ ہے ویک بھی لیندہ ہے سوچ بھی لیندہ ہے پر اندر جیڑیاں لیکاں پہ جاندیاں نے نا سمجھن دے باب جود پتا بھی ہے ٹھیک کی ہے تے گلت کی سب جاندے نہیں اینے بھی پتا نہیں پر لیکاں پہ گیاں اندر پرت پرت کے پیر اونا لیہاں دے وچی جاندے ایدہ ایک علاج دسیا کبیر جی نے اپنی بانی وچ اوہ کہن دے من پیا ہویا ہے گلت لیہاں تے تے ہونے انہوں سدھیاں لیہاں تے پاؤنا ہے کوئی ہور لی تے انہوں کھچنی پہ گیا پرانے سمجھ دے بچ لیہاں پہیاں ہوں دیا سن جتھوں کچھا رستہ لنگ دا سی جتھوں گڑے لنگ دے سن اونا دے پہیاں دے نال او تھا نیوہ ہو جاندہ سی اونا نوہ کہن دے لیہاں پہ گیاں تے جے کوئی گڑے باڑا جنا مرجی یتن کرے اس لی دے بچوں گڑے نو کڑ نہیں سی سکتا انہوں پاڑ نہیں سی سکتا بڑا اکھا سی اس لیک نو پاڑنا ساڑا مانو انیاں دنگیاں لیہاں بچ پہ گیا سنساردیاں بچ انہوں بار کڑنا بڑا مشکل ہے آپ نہیں بندہ کڑ سکتا انہوں سہارے دی لوڑ ہے انہوں سہیتہ دی لوڑ ہے تے کبیر جی نے ایک طریقہ دسیا کہن لگے ایک ہور لیک ہے اس لیک دے بچ پہ جا پھر تو تلکیں گا نہیں بڑے پیارے بچن اچارن کی تے کبیر جی کہن دے سنت کی گیل نہ چھوڑی ہے مارگ لگا جاؤ سنت دا پاو ترم دا جیڑا مارگ ہے سنت کا مارگ ترم کی پوڑی ساد سنگت دی لی نہ چھڑ گرو دی دیتی لی نہ چھڑ گرمک جدر گئے نے اس لی دے بچ تریا چل پھر تلکن دے چانس کٹ جان دے پھر ڈگن دے چانس کئی تھامہ تے او دارنا دیتی ہیں کہن دے جے تن ترنا چاونا ہے تے جیڑے دریا بچوں تن لنگنا ہے بڑے 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 کمانکیرے پہ رہنے ہیں وہ تے نوں ڈبو کے لے جانگے تکے نال کمانکیریاں کپر انہوں کہن دے تے جے تن ترنا ہے انہاں نوں پہلا پوچھلا ہے جے تن تارو پان جے تن پانی تے ترنا چاونا ہے جے تن جیون روپی سمندر تو تر کے پار جانا چاونا ہے کہ جے تن تارو پان تاہوں پوچھ انہاں پوچھ پھر کنہاں نوں تیڑان کال تیڑان دا پا آوے ترنا کال دے ارث نے کلا جنہاں نوں ترندی کلا آو دیئے جنہاں نوں ترندی جا چاو دیئے جے تن تارو پان تاہوں پوچھ تیڑان کال تاہوں کھرے سجان منجن انی کپری انہاں نوں پتا ہندہ ہے اوے سرامہ تو لنگے ہندے کیونکہ تو انہاں پتا ہے کئی باری بارش پہندی ہے رستیاں بچھ پانی خلو جاندہ ہے جیڑا نما آدمی ہو تو لنگ دا ہے نا اوہ در جاندہ ہے کہ تے بچھ ٹویا نا ہوئے پر کئی ہوتھوں دے لوکل لنگن بارے ہندے نے اوہ نہیں پروا کر دے سدھے چلے جاندے کیوں انہاں ڈر کے انہیں ہندہ کیونکہ پہلا کئی باری لنگے ہندے نے انہاں پتا ہے بھی سڑکتے ایتھے ادھا پھوٹ پانی ہے ایتھے پھوٹ ہے بے پروا ہوکے نکل جاندے تا جیڑا باروں آیا ہے پھر انہاں دی سہتہ لیندہ ہے بھے میں اس پانی بارے پورا نہیں جاندہ کتھوں ڈونگا ہے کتھے ٹویا ہے توں میری سہتہ کر تے اوہ تو روج لنگن بارا پھر اشارے کر دیندہ بھی ایتھوں اینا کو بچگے اس پاس سے انہاں دے نکل کے توں اس ٹانگ نہ لے توں پار نکل جائے اس پاس سے ٹویا ہے ایتھر اچھا تھا ہے سادسنگت دا مطلب اے ہے ترنا بندے نے آپ ہے سادسنگت بن ترےو نا کوئے دا جیڑا کنسیپٹ ہے اے ہی ہے کہ وہ کئی باری لنگے نے انہاں اچھے نیوے تھا دا پتا ہے تاہوں کھرے شجان ونجن اینی کپری اُلگا سکدے نے انہاں رستے دا پتا ہے جے تو سوچیا میں آپ لنگنے پھر تے دیو نیت ہی ہے قدرتی طور تے جے پیر ٹک گئے تا ٹک گئے نئی تے ٹوہ بہت نیشرا بڑے تلکے پہنے بڑے ڈکے پہنے پرت کے اٹھیا بھی نہیں جاندہ اٹھ اٹھ کے ڈگ رہے لیں بڑے اُنا دے وچ اٹھن دی تانگ پاوے بڑے پر اٹھ نہیں سکدے تاہ جندگی دے اندر ساتھ گروہ نے کیا جے توں سدھے راتے ترنے آپ نہیں سادھ سنگت دی سہتہ دی جرورت ہے گروہ دے ہاتھ دی تینوں لوڑ ہے جے ہاں جانے تے ہو برتے کرم اینے سنگنے ہو گئے پھر نہ کوئی بچ کر سکدہ ہے کچھ بھی ہندہ نہیں اوہ تے پھر جے ہاں جانے تے ہو برتے جے سو آکھ ہے کوئے ایسے بندے نوں پاوے کوئی سو باری سمجھاوی لوے تے سمجھتاکتے گل جاندی ہوئی نہیں ایسی دین در ادھر عوض تھا ایسی عوض تھا جدے بچ بندے دی اپنی طاقت کوئی کم کر دی ہوئی نہیں وہ آپ نہیں کر سکتے انہوں دسدہ نہیں گروہ ارجن دیو جی نے پھر ادھر نہ دے دیتیاں کہن لگے اندہ ہیں تے کسے دسن بھالے دی نوں اپنی بان پھڑا دے تے نوں آپ نہیں دسدہ تے ایک گل یاد رکھی ادھر پھڑا پھڑ کے پچھے تریاں چل سن اندہ کیسے مارگ پاوے ایک اندہ آدمی ہے تو انہوں کوئی سنائی جائے سنائی جائے نہیں سننا انہوں کم نہیں دے گا کوئی کہے گا دس فرلانگ ایدھر دس فٹ ایدھر چلو پھر بھی گلتی کھا جائے گا تا او دا سب تو ودیہ طریقہ کیڑا ہے سن اندہ کیسے مارگ پاوے کار گئے لے ہو اس اندہ آدمی دا ہاتھ دجا پھڑ لوے جنہوں دسدہ ہے جندگی اس طرح دی ہے ساد سنگت اس طرح دی ہے ایک تُسا بڑی پرانی کہانی سنی ہوئے گی آدمی ایک دجے تو سہتا لے سکتا ہے ایک کھرگوش دی تے ایک کشوے دی کہانی آم چل دی ہے کہ دعا نے خوڑ دا لی دعا نے ریس لون دی من بنایا پھر اپا ایس دریاء تو پار جانا ہے کون پہلا جاندہ ہے تے جوڑتے کوئی نہیں سی مندہ ایک کچوہ بلکل چھوٹی سپیڈ تے ایک کھرگوش بڑیاں بڑیاں چھاڑا مارن بڑا پر پھر بھی گل شروع ہو گئی کھرگوش دوڑیاں تے دو منٹاں ویچ نیر دے کنارے چلا گیا کشوہ سہجے سہجے بچارہ تردہ تردہ وہ بھی پیچھوں پہنچ گیا کنٹے ویچ تے او نو پوچھ دا ہے تو مجھے اتھ ہی کھڑا ہے کون تا بڑی پہلا دا آگیاں کھرگوش نو پوچھ دا ہے انہیں کہا یہ تھوں تک تے آگیاں انہیں گے کی کرانکے پانی ہے پانی بچھوں تریاں نہیں جاندہ تے اس کشوہ نے کہا بھی یہ گلو تھے کرنی سی نا اپنا سمجھا ہوتا کر لیں دے اپنا اس طرح نہیں کلے کلے جا سکتے پانی بچھوں توں نہیں لنگ سکتا تے سکے تے میرے تو نہیں پوری زور نل تریا جاندہ پھر میرے نل جے سمجھا ہوتا کرنی تے دس کیڑا کہن لگے جتے سکا تھا ہیں وہ تھے توں میں نو اپنے اتھے بٹھا لیں توں میری سہتا کر جتے تیرے کل طاقتیں توں کر لیں سہتا تے جدو پانی بچھوں لنگنا ہے تو میں تیری سہتا کرانگا پانی بچھ توں میری پٹھتے بیٹھ جائیں سوکھا ہو گیا ساد سنگت دا مطلب اے ہے ایک سیکھ کل ایک گن ہے دوسرے کل دوسر ہے او دے نال گوندہ بٹاندھرہ کر سکتا ہے سہتا لے سکتا ہے سہتا مل سکتی اکلا نہیں کچھ کر سکتا اکلا کچھ ہوئی نہیں سکتا جو ایک بندے دیاں اکھا نہیں دوسرے دیاں لتا نہیں سمجھوتا کر سکتے جدے پیر ٹھیک نے او دی آنکھا نہیں اترکے نہیں جا سکتا جدی آنکھا ٹھیک اکھا کوئی نہیں پیر ہے انہوں دے سدا کوئی نہیں تے سمجھوتا ہو سکتا ہے جد یہاں اکھاں نہیں اوہ کھڑا ہو جاوے تے جد یہاں اکھاں ہیں انتے پیر نہیں اوہ دے اتے اسوار ہو جائے اکھاں باڑا اکھوان دی برتوں کر کے انہوں دسے گا ایدر نتر انہوں در جانا ایدر دوںہاں دا کم ٹھیک ہو گیا ساد سنگت دا مطلب ہے کہ جیون دا سفر اکلے تے نہیں ہوں دا تو انہوں سیتا لینی پہ گی تے جیسی کہنے ہاں انہوں کسی دی لوڑی نہیں تے اپاں گئے بھی کتے ہیں ہاں پھر یہ بھی تے بھی ایک لینے چاہیے دے نا ہسی کہنے ہاں سانوں نے کسی دی لوڑ اکلے انٹرنیٹ تے سارا گھان ہے تا انٹرنیٹ نہیں کتے لے کے جائے گا بیڈروم دے بچ قید رکھ سکتا ہے ساد سنگت کرنی پائے گی تا ساتھ گروہ نے بچن کیتے جے سو آکھ ہے کوئی جے کوئی جنہ مرجی کہنا جان لبے جنہ چر وہ پریکٹیکل ساد سنگت نہیں کردہ ہودہ جیون نہیں بدلدہ پھر اگے بچن کیتے کہیں دے جت ہے سو وست نہ جا پئی آپے ور تو جان یہ بڑی بڑی سمسے ہے گروہ انگر دیو جی نے ایک بچن کیتے بہتے لوکان دے سوال دا جواب ہے جت ہے سو وست نہ جا پئی حجور کہیں دے جے تسی کوئی سادن کر رہے ہو کوئی جاپتاپ کر رہے ہو کوئی سیوا کر رہے ہو تے مل کچھ نہیں رہا او دا کارن سن دو تے آننا کی کارن ہے کیتا بڑا ہے ملیا کچھ بھی نہیں کیتا بڑا ہے ہویا کچھ بھی نہیں او دا جواب دیتا ہے دیو جت ہے سو وست نہ جا پئی آپے ور تو جان اے سمجھ لائے ہو تھے تُو اپنے ہنکار دوارا کام کر رہے ہیں او تھے اپنا آپا سوپ کے کام نہیں کر رہے ہیں جنہ چر تُو اپنے ہنکار دی برتوں کر کے کوئی تارمک کرم کریں گا اونا چر کام یا بھی نہیں ملے گا اونا چر کام یا بھی نہیں اے ایک کوئی جواب ہے صرف ہسی بڑیاں نے سوال کیتا ہے کیتا بہت ہے ملیا کچھ بھی نہیں کی کرنا ہے اے نا چرتا ہو گیا ٹھیک نہیں کیتا اپنے سارے نڑ کیتا ہے گروہ نو تے پاس ہی کر دیتا ہے آپ پرابتی دی گل کیتی ہے تا نہیں ملے گا اس طرح جت ہے سو وست نہ جا پئی آپے ور تو جان نانک گاہک کیوں لگ لے سکے نا وست پشان او گاک وستو نو کے میں خریدے گا جنہو وستو دی پہچاننے ہوں دی تے وستو دی پہچانتا نہیں ہوں دی اکھاں بچ ہنکار دی مٹی پہی ہوئی ہے میں اندر بڑی ہوئی ہے میں پرابت کرنا ہے میں بننا ہے میں اے بن جانا ہے انہ چر نہیں ہوئے گا کجھ نہیں ہونے لگا اگلے سلوک بچ گروہ انگت دیو جی کہیں دے کہیں دے سو کیوں اندہ آکھی ہے جے حکموں اندہ ہوئے اے دے ارث نے اس بندے نو انہ نہیں کہنا چاہی دا جدے سریل دیاں اکھاں چلیاں گئیاں اور ایک پگت نے گروہ گرانسہیب جی دے اندر اکو پنگتی ہے انہ دی پگت سور داس جی انہ دی اکو پنگتی ہے صرف وہ پنگتی ہے چھاڑ من ہر بے مکھن کو سنگ بس انہی پنگتی ہے بڑے اکھاں باڑے آئے گروہ ارزندیب جی دے کور ساڑھی بانی لیکھ لو بچ چار آئے سنکانہ پیلو چھجو حسین ایک آگیا بینہ اکھاں باڑا ست گروہ نے کیا آن دےو اکھاں نہیں بولو بانی اپنی انہیں کیا جی بہت ہی نہیں ہوں دی کی بولاں کہیں دے جو آندا ہے وہ ہی بول دےو شبدو چار دیتا چھاڑ من ہر بے مکھن کو سنگ اپنگتی بول دیتی اکھاں جیڑیاں نے نئی سن پر پروان ہو گئے گروہ ارگوپین سہیب جی دا ایک سکھ ہویا ہے میں بینٹی کر دیا دس دا نہیں سینو ہر روز اوندا سی شریعکال تک سہیب تے درشن کرنواست ایک میلتے دا کرپین دا کسی طرح راہ دا پتا سی ٹو کے آجاندہ سی آج بارشیں نہیں ہوئی میئے نہ پیا درشن نہیں کر سکیا بار بارش پہن دی ہے تک کار دے دروازے دے اندر لے پاسے کھڑا ہو کے روئی جاندہ ہے اکھاں ہے نہیں اکھاں تو انہاں ہے گروہ ارگبین سہیب جی دے دیوان دی شماپتی ہوں دی ہے کوڑا مگا لیا کہن لگے جانا ہے کتے کوڑا پجایا تے او دے کر دے دروازے دے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے دروازے کھڑکایا دروازے کھولیا تے دستہ تے اینے سی ساتھ گرہ نے کیا تم بہت تنگ کیتا ہے لے کر لے در شن میں آیا بڑا تیرا تیان جا رہا سی اکھاں تے اینے سن اکھاں ہتھانال چھو کے ویکھیا لگ دے تے واقعی گروہ ارگبین سہیب نے او ہی لگ دے نہیں ساتھ گرہ نے کیتی ایک کرپا ایک رحمت ورتائی اکھاں بخش دیتی ہیں کہن لگے چنگی طرح ویکھ لے ہو نجر ہے نہیں سی چنگی طرح ویکھ لے اکھاں کھل گئیاں دیدار کی تے پہلی باری گروہ ارگبین سہیب دے یہ دو پہلا تے جماندروی اکھاں نہیں سن جنہاں سنیا سی تے جنہاں چھویا سی اکھاں نڑ سامنے دیکھ لیا بڑی سندرتا بڑی مہانتا گروہ ارگبین سہیب نے کیا سکھا لائے ہون اکھاں دیتیاں تے نو اور کوئی چاہی دے تے دس آج آئے ہیں پر سکھ دی ارداس بڑی کمال دی سی انہیں دو جی گل کئی کہن لگے پہلی کرپا دا بڑا تانواد تو سامن اکھاں دے دیتیاں نے درشن کر لینے میں تو اڈے اپنے جیون دے وچھ ہون جاندے جاندے دو جی کرپا بھی کر جو کیڑی کہن لگے اکھاں واپس لے لو ہون نجر نہیں چاہی دی ایک پل واسطے تے گرو بھی حران ہو گئے کہن لگے کیوں نہیں چاہی دی کہن لگے تا نہیں چاہی دی تو اڈے تو پہلا کسے نو کدھی ویکھیا نہیں پہلی باری اکھاں کھلی آنے تے تو انو ویکھیا نا ماں ویکھی ہے نا پتہ ویکھیا ہے پہلی باری تو اڈے درشن کی تے نہیں تے مان کہن دا ہے کہ گرو دے درشن کر لینے ہون نجر واپس کر دے باقی کی سنسار نو ویکھنے اکھاں رہیاں پتہ نہیں کہیاں نو ویکھیں گا تے کدھر چلا جائیں گا بس گرو نو ویکھے تے گرو نو دیکھی چال ہون اکھاں بند کرا دے نجر واپس چلی گئی اندر گرو دے تیان بچھ ٹیک گیا اس لئی اے بارلیاں اکھاں دا بشانے نانک حکم نہ بجھ جائی اندہ کئی ہے سوئے انہ منوکھ او ہے جیڑا حکم نہیں بوجھ دا جیڑا حکم نو نہیں پہچاندہ گرو انگت دیو پادشاہ جی کرپا کرن شرط میر پریاحت رکھ کے نوازن اپنی رحمت برسون تاں کی یہ نجر درشتی جیڑی حسان بخشش کرن لوگ پر لوگ دا جڑا ہے پڑا ہوئے انیا بنتیاں آپ جی نے پروان کرنیاں ہوئیاں پلنا چکاں دیکھیں ماں کرنی فتح دی سانج کرو جی واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی کی فتح موسیقی موسیقی